پیٹرول مہنگا ہونے کا اثر عام آدمی کی جیب پر پڑھنے لگا ہے آلو چالیس سے ستر روپے کلو ہو گئے ہیں جبکہ ٹوماٹر ایک دم ساڑھ سے اسسو روپے کلو تک بکنے لگے ہیں جبکہ پالک کے قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ ستر روپے بھی پالک بکنے لگی ہے جی ہاں یہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے کا اثر عام آدمی کی جیب پر پڑھنے لگا ہے مجھے پریشان ہوئے میں جس چیز پہ ہاتھ رکھو وہی خیامت ڈھا رہی ہے کیا کرے بھوکے رہے خیالی بلاو پکائیں کیا کرے آپ کو بتایا نواز شریف کے حکومت آئی ہیں سستی چیز کب سکتی ہے آلو پہلے چالیس ملے تھا ساڑ روپے ستر روپے کلو ملے آلو دیمانڈر پہلے پابی ساڑ روپے تھا بس چیز سو روپے کلو دیمانڈر ہو گیا اب ان کی حکومت سے آتے بھی اور مزید سلام آنے والا انشاءاللہ ہی جینے نہیں دیں گے ہم لوگا غریب ہو ابھی پالک چالیس روپے ملتی دیا ستر روپے لیے لیمو وگر آر چیز مہنگی کیا کرے ہیں بھی کیا تائیں گے جیا کمہیں گے ابھی دیکھیں یہ بھی جو نا کیا بولتے ہیں تیس روپے بیس روپے پاو نیلا کرتے دیے بھی پچاس روپے ساڑ روپے پاو چپٹیاں بہت مہنگی ہیں اور چپٹی لینے آتے ہیں تو ہمیشہ زیادہ ہی ریٹ کی ملتی ہیں لوگ بچائر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کے جاتے پریشان ہے لیکن اس کا کوئی پروپر حل نکل نہیں پا رہا جو عبام کو ریلیف ہونے چاہیے وہ نہیں آ پا رہا ہے سب سے وغیرہ بھی مہنگی ہے ہر راشن وغیرہ ہر سی مہنگا ہو چکے ہیں گزارہ کیسے کر سکتا ہے بندہ غریب بندہ تو انہیں کر سکتا ہے ہمیروں کے لئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کون سے سستہ دے رہا ہے ہر چیز مہنگی ہے تیل گی مہنگا آٹا مہنگا ہر چیز مہنگی ہے گریب آدمی کیا کر رہے ہیں ماترہ یہ پوچھو آدھر لسن پوچھو اور باقی جو چیزیں بندی تو بھائی بس صرف پوچھ لے جیں لے نہیں سکتا ماترہ بھی مہنگی ہے گریب انسان کے لئے اتنا مشکل ہے تو ابھی تو دالے نہیں کھا سکتے سبزییں کہاں کھائیں ماترہ بھی مہنگی ہے گریب آدمی اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ چارے جام روڑ کی بیچ میں آیا گاڑی کی نیچے ابناب کو ختم گیا پیٹرول کے عالات دکھ یہ پانس اور بھائی کا پیٹرول ہے ماترہ